ہیلو دوستوں راہول روئے نے اپنے کیریئر کی شروعات 1990 کو آئی فلم آشکی سے کی تھی جس میں راہول روئے کے ساتھ ہمیں دیپک تیجوری انو اگر وال نظر آتی اور یہاں راہول روئے کی ڈیو موی تھی جو کہ کلیکشن کے حساب سے سپر ایٹ ثابت ہوتی ہے اگلی سال 1991 کو آتی ہے پیار کا سایہ فلم جس میں راہول روئے کے ساتھ ہمیں امریتہ سی نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے پلوپ ثابت ہوتی ہے اگلی سال 1992 کو آتی ہے جنون فلم جس میں راہول روئے کے ساتھ ہمیں امریتہ سی نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی 1992 کو آتی ہے گزب تماشا فلم جس میں راہول روئے کے ساتھ ہمیں دیپک تیجوری انو اگر وال تنوجہ ارونا ایرانی نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1992 کو آتی ہے دل والے کبھی نہ ہارے فلم جس میں راہل روئے کے ساتھ میں پتھوی نگمہ نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے 1992 کو آتی ہے جنم فلم جس میں راہل روئے کے ساتھ میں پوجا بھٹر نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے 1992 کو آتی ہے سپنے ساجن کے فلم جس میں راہل روئے کے ساتھ میں جیکی شروپ کرشما کپور نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ایوریج رہی اگلی سال 1993 کو آتی ہے گھومرا فلم جس میں راہل روئے کے ساتھ میں سنجیدت شری دیوی نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ہٹ ثابت ہوتی ہے 1993 کو آتی ہے بارش فلم جس میں راہل روئے کے ساتھ میں گھڑی نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے 1993 کو آتی ہے بھکم فلم جس میں راہول روئے کے ساتھ میں جیتندرہ ممتہ کل کرنی نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1993 کو آتی ہے گیم فلم جس میں راہول روئے کے ساتھ میں نصردن شاہ دیتے پنچولی سنگیتہ بجلانی نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے 1993 کو آتی ہے پھر تیری کہانی یاد آئی فلم جس میں راہول روئے کے ساتھ میں پوجہ بھٹن نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے سب سے سیمہ ہیٹ ثابت ہوتی ہے اگلی سال 1994 کو آتی ہے ہستے کھیلتے فلم جس میں راہول روئے کے ساتھ میں نندر نے نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے سب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے اس کے بعد دولار چھے میں آتی ہے بجدھار فلم جس میں روحول رویے کے ساتھ میں سلمان خان منیشہ نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے نائنٹین نائنٹی سکس کو آتی ہے میگا فلم جس میں روحول رویے کے ساتھ میں کرشما کپور شمی کپور نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے اس کے بعد اگلی سال 1997 کو آتی ہے دھرما کرما فلم جس میں راول روئے کے ساتھ ہمیں دھرمندرہ جیتندرہ نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے 1997 کو آتی ہے نصیب فلم جس میں راول روئے کے ساتھ ہمیں گومیدہ ممتہ کل کرنے نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے اس کے بعد اگلی سال 1998 کو آتی ہے اچانک فلم جس میں راہول روئے کے ساتھ ہمیں گومیدہ فراناز منیشہ نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے فلوپ ثابت ہوتی ہے اس کے بعد اگلی سال 1999 کو آتی ہے پھر کبھی فلم جس میں راہول روئے کے ساتھ ہمیں فراناز نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاستر ثابت ہوتی ہے اس کے بعد دو دار میں آتی ہے تم نے میرا دل لے لیا فلم جس میں رحول روئے کے ساتھ ہمیں نوستر دن چانوینہ ٹنڈن نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے اور اس کے اگلی سال دو دار ایک کو آتی ہے افسانہ دلوں کا فلم جس میں رحول روئے کے ساتھ ہمیں جانی آشیش نظر آتی ہے اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے اس کے بعد 2005 میں آتی ہے میری عاشقی فلم اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے ڈیزاستر ثابت ہوتی ہے اور اس کے اگلی سال 2006 میں آتی ہے ودھیارتی فلم جس میں راہول روئے کے ساتھ میں جیکی شروپ پاریش راول نظر آتے ہیں اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے ڈیزاستر ثابت ہوتی ہے 2006 میں آتی ہے رفتہ رفتہ دائی سپیڈ فلم اور یہ فلم کلیکشن کے ساب سے ڈیزاستر ثابت ہوتی ہے 2006 میں آتی ہے بپاشا فلم اور یہ فلم بھی کلیکشن کے سب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے اگلی سال 2008 میں آتی ہے پھر توپا توپا فلم اور یہ فلم کلیکشن کے سب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے اس کے بعد 2010 میں آتی ہے ادھا فلم جس میں راول روئے کے ساتھ ہمیں عشان احمد آئیشہ جھلکا نظر آتی ہے اور یہ فلم بھی کلیکشن کے سب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے 2010 میں آتی ہے Don't Break My Heart جس میں راہل روئے کے ساتھ میں ریا نظر آتی اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے اور اس کے بعد 2016 میں آتی ہے To be or not to be فلم اور یہ فلم بھی کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے اس کے بعد 2019 میں آتی ہے کیبریٹ فلم اور اس کو ریلیز کیا گیا تھا نیٹ فلکس پر 2019 میں آتی ہے آئیتھن لائن اور یہ فلم کلیکشن کے حساب سے ڈیزاسٹر ثابت ہوتی ہے تو دوستوں یہی تھی ساری راہل روئے کی فلمیں جو ہم نے اس ویڈیو میں بتائیں دو تین ایسی فلمیں تھی جس کا کلیکشن ڈیٹا ہمیں ملا نہیں اسی لئے وہ ایڈ نہیں کی تو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دینا تو ملتے ہیں ایسی اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے بائے